ہیلو فرینز آج میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں کہ آپ بازار جیسے بلکل ہی سوف، سپونجی اور جالیدار ڈھوکلے گھر پہ آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہو اور جھٹ پڑ سے ڈھوکلے بنانے ہو تو آپ میری اس ریسیپی کو فالو کر کے ڈھوکلے کو ضرور بنا کے دیکھنا آپ لوگ کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ ڈھوکلے کتنے ہی زیادہ سوفٹ اور جالیدار بنے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا چلیے اس ریسیپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈھوکلے کے بیٹر کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک کپ پانی لیں گے میں اس کے اندر ایک چمچ نیمبو کا فول یعنی کہ سیڈرک ایسی ریٹ کروں گی پورے لیںبو کے رس کو نچھوڑ کے ایٹ کرنا مگر آپ کو اگر بیسٹ ریجل چاہیے تو آپ سٹرک ایسیڈ ہی ایٹ کرنا پھر ہم اس کے اندر سوات کے انصار نمک ایٹ کریں گے اور نمک ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم آدھو چھوڑی چمچ ہلدی پاورڈر ایٹ کرنے گے ہلدی بلکل ہی دھیان سے ڈالنا کیونکہ زیادہ ہلدی کا یوز نہیں کرنا ہے اور آدھا کب ہم شکر ڈالیں گے شکر ڈالنے کے بعد ہم ایک چمچ تیل ڈالیں گے اب ہم سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک کہ شکر اور سٹرک ایسیڈ اس کے اندر اچھے سے مکس نہیں ہو جاتا دیکھیں ہم نے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ڈھوکلے کا پانی بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے ایک باول لیا ہے اس کے اندر میں دو کپ بیسن ڈالوں گی اور اس پانی کو جو ہم نے ڈھوکلے کا پانی بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ایک تمہیں میڈیم کنسسٹنسی کا ہم بیٹر بنائیں گے ایک ساتھ میں زیادہ پانی کو ہمیں نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے ہم بیٹر کو ریڈی کریں گے میں نے دو بار میں پانی ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی بچا ہے جسے میں لاسٹ میں ڈالوں گی اچھے سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے اور ایک دم سمودھ بیٹر بنانا ہے بلکل ہی بیٹر کے اندر لمس یا گھٹلیا نہیں ہونی چاہیے ایک دم ہی سمودھ بیٹر بنانا ہے باقی کا جو پانی بچا ہے وہ بھی میں اس کے اندر اپی ڈال دوں گی ڈھوکلہ بنانے کے لئے ہمیں اس طریقے سے میجرمنٹ کرنا ہے کہ اگر آپ نے دو کپ بیسن لیا ہے ڈھوکلہ بنانے کے لئے تو اس کے اندر آپ ایک کپ پانی ڈالیں گے اچھے سے ہمیں اسے فیٹنا ہے اور بلکل ہی گھٹلیا نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر ٹائم لگا کے پانچ منٹ تک کہ اسے ہم اچھے سے فیٹیں گے جسے کی یہ اچھے سے فلفی ہو جائے دیکھئے میں نے اسے اچھے سے فیٹ لیا ہے اب میں اسے پندرہ منٹ کے لئے ریسٹ کے لئے رکھ دوں گی جب تک یہ پندرہ منٹ ہوتے ہیں تب تک میں نے ایک ٹین لیا ہے جس کے اندر ہم ڈھوکلے کو سٹیم کریں گے اس کے اندر میں نے ایک چمچ تیل ڈالا ہے اب میں برش سے برش کو یوز کرتے ہوئے سارے سائٹس پہ تیل کو اچھے سے لگا لوں گی ہمیں سارے سائٹس پہ تیل کو اچھے سے لگانا ہے جس سے ڈھوکلہ جو ہے وہ بلکل ہی اس ٹین پہ چپ کے گا نہیں دیکھئے تیل لگا کے ہو چکا ہے اور جو بیٹر ہے اسے بھی ریسٹ ہو کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک بار اچھے سے مکس کریں گے میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں بلکل ہی اس طریقے کی میڈیم کنسسٹنسی ہونی چاہیے اب ہم اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈالیں گے یہ بیکنگ سوڈا ہے بیکنگ پاوڈر کا یوز بلکل نہیں کرنا ہے اس کے اندر ہمیں بیکنگ سوڈا یعنی کھانی کا سوڈا ہی ڈالنا ہے پھر اس کے اوپر سے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جس سے کہ وہ اچھے سے ریاکٹ ہونے لگ جائے اور پھر ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے دیکھئے یہ کتنا ہی اچھے سے فولنے لگا ہے جو سیٹرک ایسیڈ ہے اور جو ہم نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے وہ اچھے سے ریاکٹ ہونے لگا ہے اس کے وجہ سے بیٹر جو ہے وہ ایک دم ہی فلفی ہو رہا ہے اور ایک دم ہی اس کا کلر بھی ایک دم لائٹ ہو چکا ہے زیادہ دیر تک ہمیں اسے بلکل ہی نہیں فیٹنا ہے دیکھئے اس کی کنسسٹنسی اب بہت زیادہ تھیک ہو چکی ہے ایک دم ہی ہم اسے فٹا فٹ سے ایک ہی ڈائریکشن میں فیٹیں گے اس کے بعد جو ہم نے تین کو گریز کر کے رکھا ہے اوئل لگا کے وہ ہم اس کے اندر ہم اسے ابھی اب ڈال دیں گے پورے بیٹر کو ہم اس کے اندر اچھے سے ڈال لیں گے بیٹر کے اندر سوٹا ڈالنے کے بعد ہمیں اسے بلکل ہی فٹا فٹ سے تین کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو بیٹر ہے اسے تین کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے اب ہم اسے ایک دو بار ایسے ٹائپ کریں گے جسے کہ جو ایر بابل رہے گا وہ اس کے اندر سے نکل جائے گا اب میں نے یہاں پہ ایک پتیلا رکھا ہے گیس کے اوپر اس کے اندر میں ایک کپ کے قریب پانی ڈالوں گی اب ہم اس کے اندر ایک سٹینڈ ڈالیں گے سٹینڈ اپکی گھر میں جو ریگولر بردن رکھنے کا سٹینڈ ہے وہ ہی ہمیں سٹینڈ اس کے اندر یوز کرنا ہے پانی جو ہے بلکل ہی سٹینڈ کے میڈیم لیول تک رہنا چاہیے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے پھر دھوکلے کے ٹین کو سٹینڈ کے اوپر سے رکھ دیں گے اور اسے کچن ٹاول سے کور کر دیں گے جس سے جو بھاپ بنے گی وہ دھوکلہ جب ہمارا بنے گا اس کے اوپر نہیں گرے گا اور ہمیں ایک ایسی پلیٹ رکھیں گے اور ٹاول کو ایسے سب طرف سے اوپر کر دیں گے اسے ہمیں پندرہ منٹ کے لئے سٹینڈ کرنا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے ایک بار چیک کریں گے اس کے لئے ہم ایک چاکو یا پھر ایسی سٹک کو اس کے اندر ڈالیں گے اگر یہ پوری کلین لکھ لے تو آپ سمجھ جانا کہ ہمارا دھوکلہ جو ہے وہ اچھ سے بن چکا ہے اگر اس کے اوپر تھوڑا بھی بیٹر لگا ہوا ہو تو آپ اسے پانچ یا دس منٹ کے لئے اور سٹینڈ کرنا دھوکلہ جو ہے وہ اچھ سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم ایک چھوڑی کو یوز کر کے اس کے سائد سے ایسے چلائیں گے اس سے اگر بیٹر اگر چپکا بھی ہوگا تو وہ نکل جائے گا اور اب ہم اس کے اوپر سے ایک پلیٹ کو رکھیں گے اور پھر اسے ایسے ایسے اُلٹا کر دیں گے ہم اسے اب ایک دو بار ایسے ٹیپ کریں گے اور پھر جو ہمارا ٹین ہے اسے ہم نکال لیں گے دیکھئے پرفیکٹ ڈھوکرا بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں یہ کتنا ہی زیادہ سوفٹ اور سپونجی بنا ہے بلکل ہی بازار جیسے تو چلیے اب ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے بڑے جس پیس میں آپ کو کٹ کرنا ہو آپ ویسے اسے کٹ کر لینا مگر آپ اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ٹین سے نکالنا اور کٹ بھی تھنڈا ہونے کے بعد ہی کرنا میں میڈیم پیسے میں اسے کٹ کر رہی ہوں دوسرے سائد سے بھی ہم اسے اچھے سے کٹ کر لیں گے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ دھوکلے جو ہے وہ کتنے اچھے سے کٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے دھوکلے بہت زیادہ سپونجی بنے ہیں دھوکلا جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم اس کا تڑکا بناتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کڑھائی لیا ہے اس کے اندر ہم دو چمچ تیل ڈالیں گے اور ایک چمچ رائی ڈالیں گے رائی کو اچھے سے ہم چٹکنے دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم کڑی پتہ اور ہری مرچے ڈالیں گے اس ٹائم پہ آپ تھوڑا دور ہو جانا کیونکہ یہ ایک دم ہی چٹکنے لگ جاتا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایک دم ہی دھیان سے پانی ڈالیں گے بہت دور ہو جانا کیونکہ یہ ایک دم ہی چٹکنے لگتا ہے تھوڑا دیر اسے ہم پکنے دیں گے اب ہم اس کے اندر آدھا کپ شکر ڈالیں گے ایک بار ہم اچھی سے مکس کر لیں گے اور پھر گیس کو آف کر دیں گے تڑکا جو ہے وہ بن چکا ہے اور اب ہم گرم گرم تڑکے کو ڈھوکلے کے اوپر ڈالیں گے سبھی طرف تڑکے کے پانی کو اچھے سے ڈالنا ہے کی کوئی بھی ڈھوکلے کا پیس ایسا نہ بچے جس کے اندر ہمارا تڑکا نہیں گیا ہو تڑکا جو ہے جب گرم رہے گا تب ہی ہمیں ڈھوکلے کے اوپر ڈالنا ہے کیونکہ تب ہی جو دڑکے کا پانی ہے ایک دم ہی نیچے تک کہ پہنچے گا اور ڈھوکلہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اب ہم اس کے اوپر سے ہرہ دھنیا سب طرف سپریڈ کر دیں گے تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ ہمارا ڈھوکلہ بن چکا ہے اب میں آپ کو ایک پیس دکھاتی ہو اس کا دیکھئے کتنے ہی زیادہ سوفٹ اور بالکل ہی جالیدار مارکٹ جیسے بنے ہیں تو آپ بھی اسے ایک بار بنا کے ضرور دیکھنا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بازو والے بیل آئیکن کو پریس کرنا جس سے آپ کو میری ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے گی اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ڈھوکلے بنے ہیں تو چلیے فرنس آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور ملتی ہوئے ایسی نئی نئی اور ریسیپیز کے ساتھ